نظم اہدے تفلی مطلب جن الفاظ کا کوئی معنی نہ ہو نشان لطف جان خوبصورت زندگی کی علامت شورش زنجیر در دروازے پر لگی کنڈی کے کھٹکنے کا شور تھے دیارے نو زمین و آسمان میرے لیے وسط آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جان میرے لیے حرف بے مطلب تھی خود میری زبان میرے لیے درد تفلی میں اگر کوئی رولاتا تھا مجھے شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے تشریح حضرت علامہ محمد اقبال بچپن کے زمانے کی خوبصورت یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ایک بچے کی حرکات کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا تب یہ انتہائی وسی زمین اور آسمان میرے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھے کیونکہ میری ماں کی گود ہی میری اصل پناہ گاہ تھی جو مجھے انتہائی وسی محسوس ہوتی تھی جبکہ ہر حرکت کرتی ہوئی شئے میرے لیے دلچسپی کی وجہ بن جاتی تھی اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوتے تھے وہ اس قدر بے مانی تھے کہ مجھے خود بھی ان کی سمجھنا آتی تھی اور ہاں اگر کبھی کسی تکلیف کے باعث رونے لگتا تو صرف دروازے کی کنڈی کھٹکنے سے خوش ہو کر بہل جاتا تھا بند نمبر دو مشکل الفاظ کے معنی سوے قمر چاند کی جانب آواز پا پاؤں کی آہٹ دروغے مسلحت آمیز اچھا نتیجہ پیدا کرنے والا جھوٹ مائل گفتار بات کرنے کی خواہش ذوق استفسار سوال و جواب کا شوق کوہ و سہرا پہاڑ اور ریگستان وقف دید دیکھنے میں مصروف تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوے قمر وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ و سہرا کی خبر اور وہ حیرت دروغے مسلحت آمیز پر آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا تشریف دوسرے اور آخری بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ بچمن میں جب رات ہوتی تھی تو اندھیری رات میں چاند اور اس کی روشنی اتنی خوبصورت اور دلنشی لگتی تھی کہ میں بغیر آنکھیں جھپکے کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہتا تھا وہ چاند جو بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا جب میں اپنے دل کی بیچینی کے باعث اپنے عزیزوں سے چاند کے متعلق سوالات کرتا تھا تو وہ اپنی لاعلمی کے باعث مجھے ایسے جوابات دے کر ٹال دیتے تھے کہ آج سوچتا ہوں تو ہسی آتی ہے کہ میں کن بیمانی جوابات سے بہل جاتا تھا لیکن تب میں انہی جوابات سے حیرت زدہ ہو جایا کرتا تھا ویسے بھی اس دور میں میں ہر شیئے کو غور سے دیکھتا تھا اور ہر چیز دیکھنے پر میرے ذہن میں سوالات اُبھرتے رہتے تھے بیوٹ